کیا کوئی انسان اپنے والدین کو مارنے کا سوچ سکتا ہے کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا سکتا ہے کیا وہ اس کو مار کر اس کی جائداد ہتھیا سکتا ہے کیا وہ اپنی بیوی کے پیچھے چلتے ہوئے اپنی ماں سے بدسلوکی یا اپنی ماں کو قتل تک کر سکتا ہے یہ ایسے فیل ہیں جس کو سوچ کر انسانیت بھی شرما جائے آپ جس رنگ نسل مذہب سے ہوں آپ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے حتیٰ کہ جانور بھی ایسا نہیں کرتے جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی سینس اتنا شعور عطا کیا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ ان کی ماں کے ان پر کیا احسانات ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے کیا رویہ اپنانا ہے لیکن ماضی میں کچھ کام کچھ فیل کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں اور حال میں ہو بھی رہے ہیں جن کو دیکھ کر انسانیت شرما جاتی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا ہی واقعہ سنانے جا رہے ہیں اور اس سے متعلق یہ ایک ایسی ہولناک خبر ہے ایسی دردناک خبر ہے جس کو دیکھ کر انسانیت بھی رودی ہوگی کہ جب ایک بیٹے نے اپنی ماں کو پیسوں کے لیے اور اپنی بیوی کے پیچھے چل کر اپنی بزرگ ماں کو قتل کر دیا آگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے اسلامی سیلوشن چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز آپ وقت پر دیکھ سکیں محترم خواتینوں حضرات ایک ماں اپنے بیٹے کو پال پوسٹ کر بڑھا کرتی ہے اور بڑے شوق سے بڑے چاہوں سے اس کی شادی کرتی ہے اس کو بیاہ کر اپنی بہو کو گھر لے کر آتی ہے اور کچھ ہی عرصے میں بہو اور ساس کی ناچاکی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ بیٹے کو بہو اپنی باتوں میں ورگلا لیتی ہے اور بیٹا اپنی بیگم کی باتوں میں آ کر اپنی ماں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیتا ہے بیٹے کے پاس دو چوائسز ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنی ماں کو بچانا چاہتا ہے یعنی اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے اس کی بات تو بعد میں کریں گے لیکن اس شخص کی بات پہلے کریں گے جس نے یہ گھناؤنا کام کیا تو اس بیٹے نے انتخاب کیا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور اپنی ماں کو رستے سے ہٹا دے گا وہ بیٹا اپنی ماں کو بحلاب فسلا کر گاڑی میں سوار کرتا ہے اور جنگل کی جانب لے جاتا ہے ماں بار بار پوچھتی ہے کہ بیٹا آخر ہم کہاں جا رہے ہیں ہمارا اس جانب کیا کام ہے تو بیٹا اس کو ورغلاتا فسلاتا رہتا ہے ترہ ترہ کے بہانے بناتا ہے کہ ہم سیر پہ جا رہے ہیں اور ماں جس کے وحم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ جس نے اپنے بیٹے کو پالا پوسا اس کو تب کھانا کھلایا جب وہ ہل نہیں سکتا تھا اس کو چلنا سکھایا جب وہ چل نہیں سکتا تھا اس کو کپڑے پہنائے اس کو سکول بھیجا جب اس کو علیف بھی نہ آتی تھی آج وہ بچہ اس کے قتل کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں ایک ماں تو یہ گمان بھی نہیں کر سکتی لیکن انسانیت نے دیکھا کہ یہ بات ہو رہی تھی بیٹا یہ سوچے ہوئے بیٹھا تھا گاڑی رواں دواں تھی اور جنگل کی جانب جا رہی تھی جنگل میں یعنی بیابان میں جا کر بیٹے نے گاڑی کو سائٹ پر روکا اور اپنی ماں کو گاڑی سے باہر نکلنے کا کہا ماں بیٹے کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل آئی اور بار بار پوچھتی رہی کہ آخر ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں اتنی دیر میں بیٹے نے ماں کو سب ماجرہ بتا دیا کہ میں تمہاری اور اپنی بیوی کی ناچاکیوں کی وجہ سے شدید پریشان ہوں میں اب مزید یہ برداشت نہیں کر سکتا میرے سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے میں تمہیں راستے سے ہٹانے والا ہوں ماں یہ سب سن کر حقہ بکہ رہ جاتی ہے اس کو یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کے کان کیا سن رہے ہیں وہ اپنے بیٹے سے متواتر کہتی چلی آتی ہے کہ آخر تم مجھے بتاؤ تو سہی کہ میری غلطی کیا ہے میں نے ایسا کون سا ظلم کیا ہے کہ تم میری ساری زندگی کی محنت پر پانی پھیر رہے ہو اپنی ماں جس کے بارے میں تمہارے نبی نے کہا تھا کہ اس کے قدموں کے تلے تمہاری جنت ہے تم آج اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہے ہو تمہارے یہ ہاتھ کاب کیوں نہیں جاتے بیٹا مغرورانہ رویے میں کہتا ہے آج تمہیں میرے سے کوئی نہیں بجا سکتا ماں اللہ تعالیٰ کے سامنے التجاہ کرتی ہے کہ تم میرے بیٹے کو ہدایت دے دو لیکن بیٹا ہوتا ہے کہ پتھر اٹھاتا ہے اور ماں کے سر میں مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے راوی کتاب میں لکھتا ہے کہ جیسے ہی بیٹا پتھر ماں کے سر میں مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اس کے جسم کو لکوا مار جاتا ہے اور اس کا جسم اسی جگہ پر ساکت ہو جاتا ہے بیٹا لڑ کھڑا کر گر پڑتا ہے اور ماں جلدی سے لپک کر اسے پکڑتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی اس کے بیٹے کو لگا دے اس کا بیٹا سہتیاب ہو جائے اور اپنی زندگی ہسی خوشی گزار سکے تو سامین راوی نے جب یہ بات کتاب میں لکھی تو راوی نے اس کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ ماں ایک ایسا رشتہ ہے جس کے ساتھ تم جو بھی رویہ اپنائے رکھو جو بھی سلوک رکھو لیکن وہ تمہارے ساتھ صرف ایک طرح کا سلوک رکھے گی اور وہ سلوک ہوگا رحمدلی کا تمہاری کیر کا تمہاری احتیاط کا تمہارے لئے اس کے موں سے ہر صورت میں صرف دعائیں ہی نکلیں گی محترم خواتین و حضرات اگر بیوی کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف رستے دیئے ہیں آپ اپنی ماں نہیں بدل سکتے لیکن آپ اپنی بیوی ضرور بدل سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رستہ دیا ہے جو کہ ڈائیووز کا رستہ ہے اگر معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں تو آپ ڈائیووز کی جانب بڑھ سکتے ہیں لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ طلاق ان حلال چیزوں میں سے ہے جن کو سب سے زیادہ اسلام میں ناپسند کیا گیا ہے تو آپ سب سے پہلے اپنی بھرپور کوشش تو یہ رکھئے کہ نوبت یہاں تک نہ آئے آپ معاملات کو بیلنس کر کے اپنی والدہ اور اپنی اہلیہ کے ساتھ لے کر چلیں میاں بیوی کا رشتہ بھی دنیا کے پاکیزہ ترین رشتوں میں سے ایک ہے اور ماں بیٹے کا رشتہ بھی پاکیزہ ترین رشتوں میں ایک ہے لیکن اگر کوئی سرکشی میں اتنا آگے نکل جائے حالات اتنے خراب ہو جائیں تو آپ بیوی سے الہدگی اختیار کر سکتے ہیں لیکن ماں سے الہدگی اختیار کر لیں گے تو آپ کی دنیا بھی تباہ ہوگی اور آپ کی آخرت بھی تباہ ہوگی آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کی ماں غلطی پر ہے ہو سکتا ہے ہم نے مختلف کیسز میں دیکھا ہے تو آپ سمجھائیں بجھائیں اور معاملات کو افخام و تفہیم سے حل کریں لیکن قتل کر دینے کے منصوبے بنانا استغفراللہ اس سے برا فیل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا اگر ہم شیخ پورا کی بات کریں تو پاکستان کا ایک بڑا شہر ہے اور بڑے شہروں میں گردان نہ جاتا ہے اس کے قریب ایک چھوٹی تحصیل ہے جس کا نام مرید کے ہے وہاں پر بھی ایک بدبخت انسان نے اپنی ماں کو قتل کر دیا اور یہ واقعہ پاکستان کے پورے میڈیا میں ریپورٹ ہوا ماجرہ کچھ یوں تھا کہ ماں کے نام ایک پانچ مرلہ کا پلوٹ تھا اور ماں چاہتی تھی کہ اس پلوٹ کو بیچ کر وہ اللہ تعالیٰ کے کھر کی زیارت کرے یعنی حج کو جائے وہ پلوٹ مرید کے میں رہنے والی اس ماں کا کل واحد اساسہ تھا جو نہ جانے اس نے کتنے ارمانوں سے کب سے سمفال کر رکھا تھا کہ وہ اس کو بیچ کر حج پہ جائے گی اور اللہ کے گھر کی زیارت کرے گی ظاہری سی بات ہے کہ ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ مونورہ کی زیارت کرے اللہ کے در پر اور رسول اللہ کے در پر جا کر حاضری دے لیکن اس بیٹے کو اپنی ماں کی اس خواہش سے شدید اختلاف تھا وہ چاہتا تھا کہ اس پانچ مرلے کے پلوٹ کو نہ بیچا جائے لیکن ماں بھی بزد تھی کہ اس کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی اور اس نے تحیہ کر رکھا ہے اس نے اپنا ذہن بنا لیا ہوا ہے اب وہ حج پر لازم جائے گی یہ ماجرہ یہ معاملات چل رہے تھے کہ بیٹا ایک دن تیش میں آ گیا اور اس بدبخت نے اپنی ماں کو قتل کر دیا اور اس کے بعد یہ بات علاقے میں مشہور کر دی کہ گھر میں ڈاکو آئے اور انہوں نے ماں کو ڈکیتی کرتے ہوئے مار دیا اس کو قتل کر دیا لیکن جب پولیس نے انویسٹیگیشن کی تحقیقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ ایسا کوئی ماجرہ نہیں ہوا کوئی ڈکیتی نہیں ہوئی بلکہ اس خاتون کو مارنے والا کوئی ڈاکو نہیں بلکہ وہ بیٹا ہے جس کو پال پوس کر اس خاتون نے اس لائک کیا تھا کہ یہ خنجر کو اپنے ہاتھ میں تھام سکتا اور اس خنجر کو اپنی ماں کے سینے میں اتار سکتا وہی ماں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری جنت اس ماں کے قدموں تلے ہے اور اس ماں کو اگر ناراض ہم نے کر لیا تو ہماری دنیا بھی تباہ ہوگی اور ہماری آخرت بھی تباہ ہوگی لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پانچ مرلے کے پلوٹ کے لیے لوگ اپنی دنیا تباہ کر رہے ہیں لوگ اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہم آپ کے سامنے نہیں کر رہے یہ بات ہے اکیسویں صدی کی اور اس ملک پاکستان کی جس کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا ہماری حکومتوں کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم اپنی عوام میں اس قدر بھی شعور مذہبی شعور دنیاوی شعور معاشرتی شعور بیدار نہیں کر سکے کہ لوگ پلوٹوں کے لیے اپنی ماں کے قتل کر رہے ہیں اس سے ناپسندیدہ فیل نہیں ہو سکتا آخر اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہ آئے تو کیا آئے آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں ایک ڈیم بنانا ہے اور ہم سرکاری سطح پر دنیا بھر سے اپنے لوگوں کو چندے کی اپیل کر رہے ہیں ہماری حیثیت اب یہ ہو چکی ہے ہم لوگوں سے چندہ مانگ رہے ہیں ہم بہت بار آئی ایم ایف سے کرزے لیتے رہے ہیں سامین جس ملک میں جس قوم میں ماں کو قتل کیا جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو معاشق خوشحالی بھی نہیں دیتا کیونکہ جس قوم سے اللہ کی ذات نراز ہو جائے اس قوم کو کوئی حکمران بہتر نہیں کر سکتا اس قوم کو کوئی بھی لیڈر درست نہیں کر سکتا اس قوم کو جب تک اپنے گناہوں پر شرمندگی نہیں ہوتی وہ قوم جب تک اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں اور مغفرت طلب نہیں کرتی تب تک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح اصول دے دیا کہ میں نے اب تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک نہ ہو خیال اسے اپنی حالت بدلنے کا تو آئیے دعا کیجئے اللہ سے بھی مغفرت طلب کیجئے استغفار کیجئے زیادہ سے زیادہ اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم پر امت مسلمہ کے تمام اقوام پر اپنا رحم کرے اپنا فضل کرے ہمارے گناہوں کو بخشے تاکہ ہم اس دنیا میں دوبارہ وہ امت بن جائیں وہ قوم بن جائیں جو کہ اس دنیا کی رحنمائی کرے اس دنیا کو لیڈ کرے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ اسلامی سلیوشن چینل پر پھر حاضر ہوں گے تب تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ